جیسے ہی آپ on page optimization کر کے off page پہ آئیں گے سب سے پہلے آپ نے اپنی ریکارڈ کر لینی ہے کہ رینکنگز آپ کی کرنٹ کیا تھی اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو آپ کو یہ problem آئی گی کہ client کہے گا کہ بھئی یہ تو keyword already rank کر رہا تھا تم نے اس میں کیا کیا یہ make sure کرنا ضروری ہے کہ آپ جب ایک page کو ready کر لیں optimize کر لیں on page کے بعد keyword research کے بعد کہ اب بھئی اس کو ہم نے link building اس پہ شروع کرنی ہے اس پہ ہم نے keyword proper کر لی ہے اس کا URL ٹھیک کر لیا ہے اس کے اوپر ہم نے meta tags لکھ لی ہے ساری optimization کر لی ہے اب اس کی link building کرنی ہے اس keyword کے اوپر اس page کی rankings کیا ہیں یہ پہلے آپ measure کر کے record کر لیں میں نے اگر پہلے بھی یہ چیز عرض کی تھی کہ اگر آپ recording نہیں کریں گے اپنے processes کی اپنے actions کی مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کو بھی نہیں پتا چلے گا آپ نے کیا کیا ہے اور اگر آپ کا client ہے تو آپ اس کو بھی present نہیں کر سکیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں SEO میں روزانہ changes نہیں ہوتی ہیں مطلب روزانہ results نہیں produce ہوتے ہیں آپ نے جو آج کی ہے ہو سکتا ہے دو افتوں بعد دو مہینوں بعد جا کے اس کا result نظر آئے تو اگر client سے آپ نے پیسے لینے ہیں ہر مہینے بعد اس کو مہینے بعد کچھ تو دکھانا ہے کہ بھائی ہم نے کیا کیا ہے اس کا result کب آئے گا وہ تو بات کی بات ہے یا آئے گا بھی یا نہیں آئے گا so make sure یہ کریں کہ recording کریں recording سے آپ کو benefit یہ ہوگا کہ آپ benchmark کر سکیں گے benchmark ایک term use ہوتی ہے کہ آپ اس کو ایک baseline سے compare کرتے ہیں تو سب سے پہلے کیا ہوگا جب میں کسی کی SEO شروع کروں گا میں ان کو بتاؤں گا کہ بھائی دیکھیں یہ ابھی ہم نے SEO start نہیں کی آپ کا یہ current status ہے آپ اس keyword کے اوپر کہیں پہ بھی rank نہیں کرتے ہیں یا آپ اس x position پہ rank کرتے ہیں آپ اس کے اوپر جب optimization کریں گے SEO شروع کر دیں گے تو آپ کو on page سے بھی فائدہ ہوگا آپ کو off page سے بھی فائدہ ہوگا so basically یہ کام آپ recording کا شروع سے شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی آپ اس کو assign کرتے ہیں keyword ساتھ ہی آپ اس کی ranking لے لیتے ہیں کہ بھائی یہ keyword group میں نے home page کے اوپر assign کر دی ہیں اس keywords ان keywords کی against home page کے اوپر بھی rank نہیں کرتا یا کرتا ہے تو کہاں کہاں rank کرتا ہے آپ ہر keyword کی against اپنی record ایک report maintain کرتے ہیں وہ report آپ client کو present کر دیتے ہیں اگر آپ کا client ہے اس report سے فائدہ جو ہوتا ہے کہ client کو یہ پتا ہوتا کہ بھائی ٹھیک ہے یہ میرے current status ہے مہینے بعد جب آپ effort کرتے ہیں دو ہفتوں کی چار ہفتوں کی اس کے بعد اگر کوئی changes اس میں fluctuation آتی ہے تو وہ آپ client کو present کر سکتے ہیں کہ ہم پچھلے مہینے یہاں تھے اور اس میں نے ہم اوپر گئے ہیں یا نیچے گئے ہیں یہ ایک الگ بات ہے کہ آپ کی ranking improve ہو رہی ہے یا decrease ہو رہی ہے لیکن ranking سوچنا کچھ change ہوں گی یہ اگر نہیں بھی ہوئی تو بھی آپ دکھا سکیں گے کہ پہلے بھی ہم وہیں تھے ابھی بھی ہم وہیں ہیں شاید اس میں time اور لگے گا تو یہ step 7 جو ہے بیسیکلی یہ بھی ایک ongoing step ہے جس میں آپ کو ہر چیز monitor کرنی ہے measure کرنی ہے اور اس کو record کرنا ہے اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اگر آپ کو problem آئے گی خود کے لیے بھی اور اپنے client کے لیے بھی موسیقی